سٹارٹنگ ویڈی نیم آف اللہ is very merciful لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویکسینز کو ڈسکس کیا تھا تو اب ہم انشاءاللہ یہ قویسن نوبر فور کا پارٹ بھی سال کریں گے what are causative organism and vector for ڈنگی and list possible ways for prevention from ڈنگی ڈنگی کیا ہے اور اس کے کون کون سے ویکٹرز ہیں اور اس کے بعد کیا possible ways ہیں جن کے ذریعے ہم ڈنگی سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈنگی کی definition پڑھ دیتے ہیں ڈنگی کیا ہوتا ہے ڈنگی is a common viral infection spread by mosquitoes mosquitoes کے ذریعے یہ پھیلتا ہے اور جو ڈنگی کی چار طرح کے جو ہے نا وہ وائرس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ spread ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈن 1 ڈن 2 ڈن 3 اور ڈن 4 اور یہ چاروں جو ہے نا یہ hemorrhagic fever کا باعث بنتے ہیں جس کے وجہ سے blood vessels اور انسان کے organs یہ تمام جو ہے نا وہ effect ہوتے ہیں اب اس کے جو vectors ہیں وہ basically دو طرح کے ہوتے ہیں جب بنیادی source جو ہیں وہ ایک ہے ڈس ایجپٹی اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈس الباس پکٹس یہ دو جو ہیں نا وہ اس کے vectors ہیں جس کے مدد سے یہ spread ہوتا ہے تو اب ہم جو نا اس کو دونوں کو ابھی ہم آگے جا کر discuss کریں گے اس کے بعد آگے ہیں modes of transmission یا دوسرے word میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ how does it spread یہ کیسے spread ہوتا ہے transmitted to human through the bites of infective female aids mosquito جب aids mosquito ہیومن کو bite کرتا ہے تو اس سے یہ virus transfer ہو جاتا ہے اور جس کے وجہ سے ڈنگی اکر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہانگ کاؤں میں یہ fever جو ہیں نا وہ aids الباب الباب پکٹس کی وجہ سے جو ہیں نا spread کیا گیا تھا اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ continuously cycle چلتا رہتا ہے یہ ایک پھر آگے اس طرح سے next پھر next اس طرح سے continuously یہ effect کرتا رہتا ہے تو یہ اس کے جو ہیں نا وہ کچھ بیسکلی جو ہیں نا وہ spread ہونے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے سیپٹمز کاؤں کاؤں سے ہیں جس کے وجہ سے میں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں ڈنگی ہوا یا نہیں ویسے اللہ نہ کرے کبھی ہو زندگی میں تو اس کے سب سے پہلا جو ہیں نا سیپٹمز یہ ہے کہ ہائی فیور ہوتا ہے بخار کافی زیادہ ہوتا ہے وقفے وقفے سے اس کے بعد سیور ہیڈک سر میں درد کافی رہتا ہے اس کے علاوہ pain behind the eyes آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے muscle and joint pain اور اس کے علاوہ nausea and vomiting کافی زیادہ ہوتی ہے پھر ریش ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے چند جو ہیں وہ جنرلی سیپٹمز ہیں جس کے وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جوانا وہ کسی شخص کو ڈنگی ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یہ چار طرح کے میں نے بھی آپ کے جیسے بتایا چار طرح کے وارسز ہوتے ہیں جو کہ سپریٹ کرنے میں اس کو مدد دیتے ہیں وہ کون سے ہیں ڈین ون ڈین ٹو ڈین ٹری ڈین فور اور یہ چاروں ہی ہیمروہیجک فیور کا 22 بنتے ہیں اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پریونشن کیسے کر سکتے ہیں جوانا وہ اگر ہم نے ڈینگی جوانا وہ اس سے بچنا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جو چیز وہ یہ ہے ہمارے پاس ہے کہ need to be treated promptly with supportive management اس کے لئے with appropriate and time treatment death rate is less than one percent اور اس کے لئے mostly self-limiting septomic treatment is given to relieve discomfort like fever and pain fever ہو جائے یا pain ہو جائے تو اس کے لئے ویسے اس کی کوئی مددہ کہ specific medicine نہیں ہے لیکن جیسے pain ہو رہا ہے کوئی fever ہے یا اس طرح سے اس سے بچنے کے لئے ہم کچھ ہے یہ medicines وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے بعد prevent breeding of mosquitoes keep the environment clean یعنی جس environment کے ذریعے mosquitoes grow ہوتا ہے اس کو بچا کر رکھیں یا جیسے صاف رکھیں اس کے علاوہ stagnant جو water ہے water کھلا نہ چھوڑیں جو ضائع ہو رہا ہے water اس کو جائے نہ وہ بچائیں بلکہ جائے نہ صرف ضرورت کے لئے پانی بھریں اور اس کو اس وقت استعمال کر دیں prevent mosquito bites جائے نہ وہ مچھر سے بچنے کے لئے کوشش کریں اس کے علاوہ remote stagnant water ٹھیک ہے یہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جائے نہ وہ جو water extra پڑا ہوئے اس کو یا تو use کر دیں یا water extra رکھیں ہی نہ تاکہ جائے نہ وہ مچھر جائے نہ وہ پیدا نہ ہو اس کے علاوہ prevent mosquito bites personal production کے لئے جائے نہ وہ ہم کچھ medicines وغیرہ use کریں کچھ cloth وغیرہ اس طرح سے جائے نہ یا کوئی اس طرح سے prevention اپنے جیسے گھر کے باہر جائے نہ کوئی باہر ایک نیٹ لگا دیں تاکہ جائے نہ وہ مچھر اندر انٹر نہ ہو سکے اور اس طرح سے جب آپ کسی جگہ سفر کرنے لگیں جہاں پر جائے نہ وہ وائرس یا اس طرح سے کوئی infectious disease وغیرہ پائی جاتی ہو تو آپ پہلے وہاں پر کیا کریں اپنے جانے سے پہلے ڈاکٹر کو ایک دفعہ چیک کروا لیں اور ویکسین وغیرہ کچھ ایسا نہ سے لگوا لیں تاکہ جائے نہ وہ آپ وہاں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ رہ سکیں تو یہ بیسکلی کچھ ڈنگی کی ایک چھوٹی سے ویڈیو تھی اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو ملتے ہیں